اس آفٹر سیشن کا ٹوپک ہے فولیٹ اور فولک ایسڈ میں ڈیفرنس یہ ڈیفرنس کن آٹرائنز کی بنا پر ہے ہم دیکھتے ہیں انٹرڈاکشن کی بنا پر ان کے ڈیفرنس یوٹیلائزیشن یا میٹیبولیزم کی بنا پر اور سورسز کی بنا پر یہ کن زرائے سے حاصل ہوتا ہے تو چلتے ہیں انٹرڈاکشن کی طرف اس کے انٹرڈاکشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کونسا ایسا انٹرڈاکشن ہے جو ان دونوں کو آپس میں مختلف بناتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فولیٹ اور فولک ایسڈ جو ہے یہ ویٹیمن بی نائن ویٹیمن بی نائن کی فارمز ہیں فولیٹ جو ہوتا ہے یہ نیچرلی اکرنگ فارم ہوتی ہے فولک ایسڈ جو ہوتا ہے سنتھیٹک فارم آف ویٹیمن بی نائن فولیٹ جو ہوتا ہے نائچرل اس لیے یہ ایسیلی ایبزورب ہو جاتا ہے اور صولیبال ہوتا ہے جو فولک ایسڈ ہوتا ہے یہ سنتھیٹک فارم ہوتی ہے یہ ابزورب تو ہوتا ہے لیکن چینگ آفٹر ہے چین پوریسیس یا ایفٹر چینگ رییکشن کے بعد چلتے ہیں ہم آگے اس کے ڈیفرنس پہ اس کی ایک ایک دائگرام کی مطابق سے آپ کو میں ایک دیفرنس آپ کو سمجھانا کروں گا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو فولک ایسید ہوتا ہے بہت سنتھیٹک ہوتا ہے یہ سنتھیٹک جو سپلیمنٹیشن مطلب جو فورٹی فائیڈ فوڈ جو بزار سے ملتے ہیں مطلب ہم دودھ خریدتے ہیں ڈبے کا یا بزار سے جو ہم لیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں مطلب اس میں کیلشیم اور ویٹیمن بھی اس میں ایڈیشن ہے مطلب فورٹی فائیڈ فوڈ وہ فوڈ ہوتا ہے جس میں نیوٹرینٹس ایڈیشنلی طور پر ایڈ کیے جائیں تو یہ فولک ایسید جو ہوتا ہے یہ سپلیمنٹیشن کے طور پر سنتھیٹکلی استعمال کی عزت کرتے ہیں لیکن جو فولیٹ ہوتا ہے فولیٹ یہ نیچرلی فاؤنڈ ان فوڈ بیسٹ ورس او ویٹیمن بی نائن جو فولیٹ ہوتا ہے یہ نیچرل ہوتا ہے نیچری اکرنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویٹیمن بی نائن اس کا جو ال میتھائیل فولیٹ ہے اس کی ایک قسم ہے ویٹیمن بی نائن کی ال میتھائیل فولیٹ جو کہ فاؤنڈ ان اپ پری نائنٹلز پریگننسی میں جو پلز وغیرہ ہوتی ہیں نیچرل کی طور پر اس میں یہ پایا جاتا ہے اس کی جو ایک فاؤنڈ ہوتی ہے ال میتھائیل فولیٹ جو ویٹیمن بی نائن ہوتا ہے کین ہلپ ریونٹ ٹو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس میں ٹھیک ہے دونوں میں ہم ڈیفرنس دیکھ لیا آگے ہم چلتے ہیں ایک اور اس کے ڈیفرنس دیکھتے ہیں جو فولیٹ ہوتا ہے فولیٹ سنتھیٹک مطلب مین میڈ من جیسا ہے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ فولیک ایسڈز ہوتا ہے یہ سنتھیٹک ہوتا ہے اور مین میڈ ہوتا ہے جو فولیٹ ہوتا ہے یہ نیچری اکرنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بوڈی میں ڈریکلی ابزورب نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ بوڈی کو دوسرے پروسیس سے گزار کر یہ بوڈی اس کو ڈریکلی ابزورب نہیں کر سکتا ہے یہ مور ریڈیلی یوز بائی دا بوڈی مطلب یہ نیچرل ہوتا ہے اور یہ بوڈی میں بہت جلدی ہی ابزورب ہو جاتا ہے اکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا میٹابولائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فاؤنڈ ان ویجیٹیبل لیفی بروکلی ایٹی سی لگیومز اینڈ اینیمل پرڈکٹس جو فلیٹ ہوتا ہے جو فلیٹ ہوتا ہے یہ لیفی ویجیٹیبلز میں بروکلی ویجیٹیبل ہوتی ہے جو کہ اڈیبل ہوتی ہے اور سبز ہوتی ہے سبز کو بھی کو کہتے ہیں بروکلی لگیومز میں ہوتا ہے اور اینیمل پرڈکٹس اینیمل پروڈکٹ کون کون سی ہوتی ہیں مطلب انڈے ہو گئے ٹھیک ہے دودھ ہو گیا یہ اینیمل پروڈکٹ آتی اس میں بھی افلیٹ ہوتا ہے اور جو فولی کے سر ہوتا ہے فولی کے سر فاؤنڈ ان فورٹی فائد فلور اور سیریلز سپلیمنٹس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو فورٹی فائد فوڈ ہوتا ہے مطلب کہ وہ فوڈ جس میں نیوٹرنٹ ایڈیشنلی طور پر ایڈ کی جاتے ہیں سپلیمنٹس سیریلز مطلب اور فلور آٹا وغیرہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو برث کے ٹائم جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں مطلب برین کا سپائنل کارڈ کا پروڈکشن کا عمل سمینڈ ڈیفیکٹ آنے سے یہ روکتا ہے جب فولیٹ ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ فار ریڈ بلیڈ سیل یہ ریڈ بلیڈ سیل کی سنتیسز کے لیے اہم ہوتا ہے سپائن دی اینے میں دی اینے میں میٹھائیل گروپ مطلب سی ایچ تری کا ایڈ کرنا اس کو مٹایلیشن کرتے ہیں ورڈیا نے سیمتسیز آر پیر ٹھیک ہے تو فولیڈ اور فولیٹ میں یہی ڈیفرنس ہے کہ یہ فولیڈ ہوتا ہے یہ مین میڈ ہوتا ہے جرہی ہوتا ہے یہ نیچری ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے یوٹیلائزیشن مطلب یہ کیسے بورڈی میں میٹیبولائز ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے folic acid is not metabolize easily it go through a chain reaction آگے میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھاؤں گا while folate metabolize easily کیونکہ یہ نیچرل ہوتا ہے اور یہ سنتیٹک ہوتا ہے folic acid سنتیٹک ہوتا ہے جبکہ folate جو ہوتا ہے یہ نیچرل ہوتا ہے اس لیے یہ easily absorb نہیں ہوتا جہاں پہلے بھی میں نے بات کی کہ یہ absorb تو ہوگا لیکن easily absorb نہیں ہوگا ایک chain reaction کے ثروح یہ absorb ہوگا while folate یہ نیچرل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائیگرام کی مزد سے ہم سمجھنے کو کچھ رکھتے ہیں کہ ہم folic acid کو folate کیوں نہیں کرتے کیونکہ folic acid folic acid جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے جب یہ بوڈی میں انٹیک ہوتے ہیں تو یہ ڈائی ہائیڈرو فولیٹ میں convert ہوتا ہے اس کے بعد یہ ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ ٹی ایف ایچ میں فرق ہوتا ہے اس کے بعد یہ 510 میتھائیلین ٹی ایچ ایف ٹی ایف سے مراد ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ مطلب یہ 510 میتھائیلین ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ میں convert ہوتا ہے اس کے بعد ایک انزائم ہوتا ہے میتھر انزائم جو L5 میتھائیلیٹ 510 میتھائیلین ٹی ایف ٹی ایچ ایف کو اس میں convert کرتا ہے جبکہ یہ folate ہوتا ہے یہ directly بوڈی میں بزور ہوتا ہے جو کہ میتھائیلین folate جو کہ ویٹیمن بی نائن کی سب سے best source ہے تو آگے ہم چلتے ہیں اس کے sources پہ کن sources کی بنا پر ہم اس کو differentiate کرتے ہیں folic acid and folate can be obtained from following sources ہم دیکھتے ہیں ڈائیکرام کی منزل سے سب سے پہلے ہم دیکھیں folate جو folate ہوتا ہے وہ natural ہوتا ہے یہ natural source سے حصل ہوتا ہے یہ چیزیں دکھائی گی ہیں spinch سے مراد پالک ہے ٹھیک ہے مطلب یہ green leafy vegetable سے حصل ہوتا ہے ٹھیک ہے broccoli مطلب یہ سبز گوبی ہم جسے کہتے ہیں اور آگے سپراؤٹس سپراؤٹس مطلب بند کو بھی جسے حصل ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے kidney beans مطلب جو لوبیا ہوتا ہے اس سے حصل ہوتا ہے اور وہ ایک بہر بات کہ ہم نے کی تھی کہ جو folate ہوتا ہے یہ animal product animal product مطلب وہ fish ہوتا ہے اس کے گوشت سے انڈے اور یہ milk میں میں نے ہی آپ کی تھا کیا جو folate ہوتا ہے یہ natural سور سے حصل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ milk بھی milk سے بھی حصل ہوتا ہے اور بنانات بنانا اللہ ٹھیک ہے تو ایک اور crypto کی مجھ سے ہم پھولیک ہے شکرید کے سورسس دیکھ لیتے ہیں فولیک ایسر فولیک ایسر جو سورسسئجاوں کیا سنتیک ہے تو یہ اس کے سورس سے بھی سنتیک ہی ہوں گے ٹیک ہے کھائیtle ỉٹ甘یمیں ٹھیک ہے سنتیک ہے جھو وٹائمنٹس ٹھیک ہے لیکوڈ ایکسٹریک لزنجیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے چیویبل ٹھیک ہے اور اس کے بعد فورٹی فائٹ گرین مطلب فورٹی فائٹ جو آپ کو پہلے میں نے بتا دیا ہے فورٹی فائٹ وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو آپ کے سٹڈی کے ریلیٹڈ اور بھی ایسی ویڈیو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے سے سمجھ سکیں شکریہ خدا حافظ